اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت پوری دنیا اور آپ سب کو اور ہمیں بھی سہت والی نماز روزے والی لمبی عمر عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو سکون قلب اور راہ حدایت بھی عطا فرمائے آمین سمہ آمین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سٹائلش ڈیزائنر فینسی آبایا ڈیزائنز یہ وہ آبایا ڈیزائنز ہیں جو آپ سپیشل کسی ایونٹس پر بنوانا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں میرا آبایا خوبصورت بھی ہو اور ڈریس کے طور پر میں کیری بھی کروں اس میں آپ فینسی لک بھی دے سکتی ہیں امرائیڈی ہینڈ میڈ ورک بھی کروا سکتی ہیں یا مشین ورک بھی پیسے تو یہ بنے بنائے ہر برینڈ پر آپ کو ایزیلی مل جائیں گے ہر ویب سائٹ کا جب بھی آپ ویزٹ کریں آپ کو ایک سے ایک آبایا ملے گا ہر کلر میں ہر ورائیٹی میں ہر سٹف میں ہر طرز کا چاہے آپ سیمپل بائی کریں چاہے کیجول آبایا یا ہج عمرے کے لئے یا برائیڈل آبایا یا سٹوڈنٹ یا اوفیس ورکر اسی طرح فینسی آبایا ہوتے ہیں وہ آپ نے مختلف کنٹریز میں دیکھا ہوگا ہر گرز لیڈیز میں آبائی میں ہی رہتے ہیں اور پیاری لگتی ہیں خوبصورت اپنے آپ کو نمائع کرتی ہیں ایونٹس پر کہ ہم آبائی میں خوبصورت لگیں تو ان میں کٹدانہ ورک ہوتا ہے گول موتی نلکی اور مختلف ٹائپ کے ورک سے آبائی کو خوبصورت بنواتی ہیں یا بنے بنائے لیتی ہیں ویسے بھی اگر آپ کو آپ کی مردی کا آبائی نہ مل رہا ہو تو آپ اپنے ٹیلر اور اپنے ایکسپرٹ ورکر جو ہینڈ میڈ ورکر ہوتا ہے یا مشین ورکر اسے ورک دکھا کر سلوا سکتی ہیں آبائی میں کوئی خاص محنت کا کام نہیں ہوتا آبائی بہت جلدی سٹیچ ہو جاتا ہے بس شرطیا کہ آپ کو سلائی آدھی ہو تو کیونکہ اس کی سٹیچنگ اتنی زیادہ مشکل نہیں میں نے اپنے چینل پر ان کی کٹن سٹیچنگ بھی دکھائی ہویا ہے ڈبل آپ آبائی بنانا چاہتی ہے فرنٹ اوپن بنانا چاہتی ہیں یا بیگی یا بٹر فلائے جیٹ فلیر مختلف ایئر لائن اور امبریلا مختلف طرز کے آبائی کی کٹن سٹیچنگ آپ کو ہمارے چینل پر ملے گی ان میں آپ چاہیں تو فینسی لیسز کا استعمال کر سکتی ہیں چاہے تو آپ مشین ورکر سے امبروائیڈی کروالیں جو ان سی بھی آپ کو اچھی لگتی ہے لیسز لے کر ان کو اٹیچ کروالیں اس سے بیگی کی لوگ بہت پیاری لگتی ہے وہ کٹ ورک سی لیسز لے کر اسے مشین سے ایسے اٹیچ کرتے ہیں دور سے وہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے کوئی مشین ورک ہوا ہو میں نے اپنے ایک آبائی پر آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے پیچز وغیرہ مارکٹ سے لیے تھے اور ان کو میں نے ہینڈ میڈ ورک یعنی کہ ہاتھ کی مدد سے چھوٹے چھوٹے چیز سے پورے آبائی پر موسیقی